وَقُلْ جَجَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْد اللہمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِ سامرین کل ایک فاضل دار العلوم دیوبند کا میرے پاس وارڈ سیپ پر میسج آیا کہ مولانا میں ایک مشکل میں ہوں میری مدد کیجئے انہوں نے ایک رنگین اشتہار بھی بھیجا تھا جس میں عجیب و غریب اور بکواس باتیں لکھی ہوئی تھیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور شدید تکلیب بھی اتشتہار میں کیا کیا لکھا تھا آپ بھی سن لیجئے پیشانی پر دائیں اور بائیں دونوں جانب لکھا تھا بمبر دھماکا اس کے بعد ایک بڑا فوٹو تھا جس کے دائیں طرف جلی قلم سے ایک نظر ادھر بھی اور بائیں طرف پہلے دام پھر کام لکھا تھا فوٹو کے ٹھیک نیچے ایک باکس بنا کر لکھا تھا غفران ابن یعقوب قاسمی اس کے بعد ان کے موبائل کے دو نمبرات تھے اس کے نچلے والے حصے میں انوان کے طور پر لکھا تھا مارکٹ سے کم دھام ہمارے یہاں چالیس ماہ کا ٹھیکہ لیا جاتا ہے کفن سے لے کر دفن تک تیجہ سے لے کر چالیس ماہ تک مکمل ٹھیکہ مناسب قیمت پر لیا جاتا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف تین چھوٹے چھوٹے الگ باکس بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں لکھا تھا ایک ختم تین سو اکیابن روپیے پانچ ختم سات سو چھاسی روپیے دس ختم گیارہ سو روپیے شامرین پیغام بھیجنے والے مولانا غفران ابن یعقوب قاسمی تھے وہ لکھیم پوری کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اشتہار سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے لوگ اسے خوب شیئر کر رہے ہیں اور علماء دیوبند کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اشتہار پر میرے دونوں فون نمبر بھی دیے گئے ہیں اس لئے فون کرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے بہت سے لوگ میرے بائی کارٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں بہتوں نے کہا کہ یہ مولوی قاسمی کے نام پر دھبا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے بتا دیں کہ یہ اشتہار غفران ابن یعقوب قاسمی کا بنوایا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی بدخواہ اور دشمن نے مجھے بدنام کرنے کی غرض سے یہ بدترین حرکت کی ہے پھر انہوں نے الگ سے ایک آوڈیو پیغام بھی بھیجا جس میں انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں ہیں وہ آوڈیو جسے چاہیے مجھ سے حاصل کر سکتا ہے سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے جس قدر جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے اور سنی سنائی باتوں کو ہی اگلے آدمی اور حلقوں تک پہنچائے جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں انتہائی بری بات ہے کوئی اچمبی بات یا چوکانے والا اشتہار سامنے آئے تو آگے بھیجنے سے پہلے ایک بار تحقیق کر لینی چاہیے اور تحقیق کی ضرورت ہی کیا ہے اسے نظر انداز کر دیں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اپنے اوقات فضول چیزوں میں نہیں لگاتا سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھانا کبھی خدرناک بھی ہو جاتا ہے اس کا تجربہ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا ابھی ہفتہ روز پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک صاحب نے اشتہار بھیجا جس میں بحار کے ایک علاقے میں جلسے کا اعلان تھا اس میں علماء وشورہ کے ناموں کے ساتھ ان کے فوٹو بھی لگے ہوئے تھے جنہوں نے بھیجا تھا وہ عالم تھے اور میرے نزدیک معتبر بھی تھے میں نے اشتہار دیکھا تو بہت غصہ آیا اور اپنے چینل پر اس کے خلاف نام لیے بغیر ایک تقیر کر دی اشتہار کا فوٹو اسکرین پر بھی لگا دیا بعد میں میرے پاس اس علاقے کے بعض لوگوں کی قولیں آئیں کہ اصل اشتہار یہ ہے چینل پر لگایا ہے اور جس اشتہار کو آپ نے اپنے چینل پر لگایا ہے وہ ایڈٹ کیا ہوا ہے میں نے دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا کسی نے ایڈٹ کر کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی میں نے وہ بھی شامرین یہ زمانہ بجلی کی رفتار سے دورنے بھاگنے کا ہے ہر آدمی رات و رات مشہور و معروف ہونا چاہتا ہے جس میں صلاحیت ہے وہ تو چمک بھی جاتا ہے مگر جس میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ حسد کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنی جان پہچان کے قابل علماء و مشایخ کو گالیاں دے ان کی ٹانگیں کھیجے ان کے خلاف جھوٹے الزامات تصنیب کرے انہیں بدنام کرنے کے لئے خوب پروپیگنڈا چلائے فرضی نام سے مضامین لکھے غرض نفس کی خباست و رضالت کی ہر حد سے گزر جائے بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں بلا وجہ کی بدگمانیاں ان کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کسی پر الزام لگایا گیا ہے تو ہمارا دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے سامرین مسلمان کو تقلیب پہنچانا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آزا مسلما فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ جس نے کسی مسلمان کو تقلیب پہنچائی اس نے مجھے تقلیب پہنچائی اور جس نے مجھے تقلیب پہنچائی اس نے اللہ کو تقلیب پہنچائی یہ حدیث حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع السغیر میں اسے نقل کیا ہے اور حدیث حسن ہے کسی کی عزت سے کھیلنا اور اسے بدنام کرنا سنگین گناہ ہے جامعہ علوم اسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن کرانچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے سوال اور جواب دونوں سن لی دیئے سوال سادش یا سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے کسی پر بہتان لگانا اور جس پر بہتان لگایا جا رہا ہو اس سے کسی قسم کی انکواری کے بغیر صرف زبانی بات پر یقین کر کے سزا سنائی جائے یہ کیسا ہے جواب کسی پر بیجا تحمت اور بہتان لگانا شرعان انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے صورت الحضاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی عیضہ دینے والوں یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو واضح گناہ کہا ہے ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ لانتان کرنے والا ہو ایک اور حدیث میں ہے جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا تانہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے الغرض مسلمان پر بہتان باندھنے یا اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں اس لئے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور جس پر تحمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو کنز العمال جلد نمبر تین صفہ نمبر آٹھ سو دو مشکات المصابی جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو گیارہ نید شریعت میں دعویٰ اور حق کو ثابت کرنے کے لئے یہ ذابطہ ہے کہ مدعی کے ذمہ اپنے دعویٰ کو گواہی کے ذریعے ثابت کرنا بھی ضروری ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا جائے اس پر قسم آئے گی اور اگر وہ قسم کھالے تو اس کی بات محتبر ہوگی لہذا کسی شخص کو محد الزام لگا کر اس کے جرم کے ثابت ہوئے بغیر سزا دینا شرام جائز نہیں ہے اگر سزا نافذ نہ کی گئی ہو تو سچی توبہ اور صاحب حق سے زبانی معافی کافی ہوگی اگر سزا نافذ بھی کر دی گئی اور اس سے مالی نقصان اٹھانا پڑا ہو تو صدق دل سے توبہ اور زبانی معافی کے ساتھ مالی تاوان بھی ادا کرنا ہوگا مرقات المفاتیح میں ہے ان ابن عباس مرفوعا لیکن البیند علی المدعی والیمین علی من انکر قال النووی هذا الحدیث قائدت شریبت کلیت من قوائد احکام الشرع ففیه انہو لا یقبل قول الانسان فیما یدعیه بمجرد دعوہو بل یحتاج الى بینت او تصدیق المدعا علیه باب الاقضیہ والشہادات مطبوع مکتب امدادیہ واللہ تعالیٰ عالم شامعین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّا السَّمَعَا وَالْبَصَرَا وَالْفُعَادَا اور بہتان باتتے ہیں وہ یہ سوچے کہ کتنا غلط کر رہے ہیں شامعین مسئل مشہور ہے چور کی داری میں تین کا جن صاحب نے بدنام کرنے کی غرض سے یہ اشتہار چلایا ہے اور مولانا غفران ابن یعقوب قاسمی کی طرف اسے منصوب کیا ہے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہے عالم دین کبھی ایسی گھٹیا حرکت کھلے آم نہیں کر سکتا یہ قرآن فروشی ہے جو سراسر ناجائز ہے اس میں تیجہ چالیس ماہ کے ٹھیکے کی بات بھی کہی گئی ہے لہذا تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ مولانا کا بیان آ جانے کے بعد اس اشتہار پر یقین کرنا بند کر دیں سوشل میڈیا کی منفی باتوں میں نہ آئیں کچھ لوگ اسی کام کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ انہیں سمجھ دے اور نیک کاموں میں لگائے ہمارا کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے نہ کہ انہیں ناراض کرنا ہر مسلمان اپنی موت اور اس کے بعد والی زندگی کو پیش نظر رکھے اور یہ سوچیں کہ قیامت میں ہر ہر چیز کا حساب ہونا ہے اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور رناہوں کے دلدل سے جلدہ جلد نکال دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ہونتر جلو